چادرین ڈراما سریل شدت میں نوفل پریزے اور چاندنی کے گاٹھ جوڑ سے سلطان کو اپنے جال میں پھنسانے میں تو کامیاب ہو گئے مگر سلطان نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی اس اپیسوڈ میں تین دلچسپ واقعات کو دکھایا جائے گا نمبر ایک سلطان چاندنی سے اس کے بیک گراؤنڈ اور گھر والوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ تسلیب بخش جواب نہیں دے پائی تو پھر سلطان نے چاندنی کے ساتھ کیا کیا نمبر ایک سلطان کو پریزے کے ٹکھانے کا تو پتہ چلی کیا تھا اس کو وہاں سے کسی سازش کا شک پڑھنے لگا پھر اس نے پریزے کے ساتھ کون سا نیاں کھیل کھیلا نمبر تین اثرہ جب سلطان کو اپنے ہاتھ سے نکلتا دیکھتی ہے تو پھر اپنا کون سا کارڈ کھیلتی ہے تفصیل جانے سے پہلے وہ ناظرین جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائی شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین چاندنی پیچاری پروفیشنل تو تھی نہیں سیدھی سادھی بھولی بالی پھنس گئی شیطان صفت انسان کے پاس اب سلطان نے اس سے کروس کرسننگ شروع کر دی مثلا والدان کیا کرتے ہیں بہن بھائی کتنے ہیں تعلیم کتنی ہے گھر کہاں پر ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ چاندنی بلکل ہی کنفیوز ہو گئی اور اس نے بڑی مشکل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی دوسری طرف پریزے کے ٹکھانے کا تو پتہ چلنے کے بعد سلطان نے پریزے کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا وہ کسی بھی طرح پریزے سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے اسی دوران سلطان کے شاتر دماغ نے اندازہ لگایا کہ چاندنی کا ملنا اور پھر کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پانا اور پریزے کا ٹرسٹ میں رہنا اور سب سے بڑی بات پریزے کی ڈاکٹر کا پریزے کا اڈریس سی کا راز میں رکھنا یہ کسی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے لہٰذا اب سلطان پریزے کا اعتماد حاصل کرنے کی جد و جود میں لگ جائے گا اور اردگرد کے محول پر بھی نظر رکھے گا اسرہ جو اس ساری صورتحال میں بری طرح فنس چکی ہے تو اپنے کالج دور کی سہلی اور نند حالہ سے مدد لینے کا فیصلہ کرتی ہے مگر حالہ تو جیسے پہلے ہی بری بیٹھی تھی اس کو اسرار کی کہانی کا علم ہو چکا تھا اسرہ کے ساتھ تو وہی ہوا جیسے کہتے ہیں نا کہ یک نہ شد دو شد